آئی دو پی اچھی اپلائی جنیٹل فرنٹ تمام ڈیلی بیجر کو پکا کرو پکا کرو اثاروں چونڈ کو لاغو کرو لاغو کرو جو سرکار نکمی ہے جو سرکار پکڑا کرے اس جو جلم کی چکی میں تندر شمالہ نالا ہے اس جو جلم کی چکی میں سندر شمالہ نالا ہے اور مکار اور کیا مانگے میدور کسان اور اور کی کپڑا اور مکار اور جب تک بوخندسان رہے گا دردی پر طوفان رہے گا اور شیر کہ لیں گے اپنا حق اور انقلاب انقلاب زیادہ وان اور انقلاب انقلاب زیادہ وان شکتی سنگھ پیچی جنیٹڈ فرنٹ میمبر جیسا آپ ساتھیوں کو پتا ہے کہ پانچ مہینے سے اوپر ہمیں کانٹینو پروٹیسٹ کرتے ہو چکے ہیں کئی کمیٹیوں کا گھٹن ہوا جو سرکار دوبارہ بھی بنائی گئی اور ہماری جو کیندری سرکار ہیں بی جے پی کی ان کی جو جمہو ہی کائی ہے انہوں نے بھی ایک کمیٹی کا گھٹن کیا آج اس کمیٹی کو بنے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ کافی دن ہو چکے ہیں جس کے چیئرمین شریع شاملال شرمہ جی ہیں جنہوں نے ہر اپنے سمبودن میں یہ کہا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کا ڈیڈی ویجز کا ڈاٹا اپلوبد ہے ہم دس طریقوں ہیمارچل سے آئیں گے اور چاہ جب پانچ دن انہوں نے بولا تھا ہمیں چاہیے اپنی پوری کالپولیشن دینے کے لیے اپنی فائل سمیٹ کرنے کے لیے لیکن جیسے کی منکوٹیا صاحب نے تین چار دن پہلے ایک ڈیویٹ میں کہا کہ ہمیں تین سے چار مہینے لگیں گے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو دہورہ رویہ اپنایا جاتا ہے بربلی اور ایتھینٹیگیشن میں جس کو ہم کرنی اور کتھنی میں بولتے ہیں کہیں نہ کہیں بہت بڑا انتر دکھتا ہے کہ ایک کمیٹی کا جو میمبر ہے وہ تین سے چار مہینے ٹائم مانگتا ہے جو اس کمیٹی کے چیرمین صاحب ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں آٹھ سے دس دن چاہیے تو یہ جو بیدواب ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جو ہماری ڈیب کام صاحب نے کمیٹی گھٹیت کی تھی ابھی تک اس نے بھی ہماری کوئی ریپورٹ سومپی نہیں ہے اور بار بار یہ دھونگر چاہی جاتا ہے سرکول نکالا جاتا ہے کہ کتنے بھی ڈیلی بیجز ہیں ان کی ڈیٹیل دی جائے میں پوچھا چاہتا ہوں پرچاسن سے کہ جس ڈیلی بیجز کو پچیس سال ہوگے دیبارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے بیس سال ہوگے پندرہ سال ہوگے الگ الگی فیگر ہے ٹائمینگ کی اگر ان کا آپ کے پاس ڈائٹا نہیں ہے تو آپ ان کو سیلری جیسے دیتے ہو اگر آپ کے پاس ان کی ڈاکومینیشن ہی نہیں ہے تو ان کی سیلری ان کے اکانٹ میں کیسے پڑتی ہے تو یہ کل ملا کر ایک جس کو ہم بولتے ہیں کہ ٹائم برواد کرنے کی چیز ہے کہیں نہ کہیں پولرائز کیا جا رہا ہے ڈیلی بیجز کو الیکشن کا ویڈ کیا جا رہا ہے اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو پانچائز کے الیکشن ہیں وہ بھی پارٹی ویسیز پہ کہیں کہ درسرکار کرانے کے مون میں ہے تاکہ وہ اپنی جبین کو دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا ان کی ستھیتی کیسی ہے الیکشن کے لیے ہم بار بار یہ ہی ریکوارش کرتے ہیں ماننے نریندر موڈی جی سے کہ آپ جب وہ میں آئے تھے آپ نے پریارٹی میں ہمارا ایشو رکھا تھا کہ ڈیلی بیجز کا ہم سب سے پہلے مدحل کریں گے لیکن آج تک وہ ڈیلی بیجز جو ہے وہ سڑکو پر دھرنے لگائے بیٹھا ہے خاک کی دور گلیوں کی خاک شان فٹ رہا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کشمیریوں نے بھی ہمارے ساتھ جمہو کے لوگوں کے ساتھ بیدواب کیا اور جو جمہو کی اقعی ہے بیجی پی کی اس نے بھی آج تک ہمارے ساتھ بیدواب کیا آج تک لگ بگ آج دھرنے کا جو دن ہے وہ لگ بگ ایک ڈیلی سوک سے اوپر چڑا گیا ہے لیکن سرکار ابھی تک پتہ نہیں کون سی نیند میں سوئی ہوئی ہے جان کو جانوں نے پتہ نہیں کون سا نشا کر لیا ہے جس کی بجا سے وہ ابھی تک جاگنے کو تیار نہیں ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم 20 سے 25 سال ہو گیا ہے اس دپارمنٹ کی سیوہ کرتے ہوئے لیکن نہ ہی سرکار نہ ہم لوگوں کو پکا کیا ہے اور لگ بگ ہماری بتر بتر میں ہی نوکی جو پینڈنگ سیلری ہے وہ بھی سرکار کے پاس ہی پڑی ہے سیلری کی کنگار پر کھڑے ہیں اور پکا نہ ہونے کی میں سے کچھ ہمارے ڈیلی بیجر بھائی تھے وہ جہاں تو سوسائیڈ کر کے چلے گئے جہاں کچھ ایسی پرستیتیاں بنی کے وہ بھی ہمیں کچھ ہمارے چک کے اندر ہی بلدیو سنگھ ڈیلی بیجر تھا آج اس کا دسمہ ہے لیکن اس کو ایک ایسی بیماری نے گیر لیا تھا لیکن بیماری ہونے کے باو جن کو اپنی مانداری کے ساتھ ڈیپارٹمنٹ کی سیوہ کر کے چلا گیا لیکن پیسے نہ ہونے کی بیعہ سے وہ بھی اپنا لاج صحیح سے نہیں کروایا